بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہری اور افتاری کیسے فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جو کچھ میسر ہوتا تھا تناول فرما لیتے تھے اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام یا پڑوسیوں کے جانب سے جو کچھ ملتا کھا لیتے تھے آپ نے اپنی لیے کوئی مخصوص کھانا مقرر نہیں کیا ہوا تھا البتہ آپ افتاری کے وقت تازہ خجوریں یا خوشک خجوریں استعمال کرتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی چیز میسر نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افتار کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت، روٹی، زیتون، قتل، شہد، دودھ اور گھر میں میسر دیگر چیزیں تناول فرماتے تھے بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل خانہ پورا مہینہ صرف خجور اور پانی پر گزارہ فرماتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر بھی معمولی مقدار میں ہوتی تھی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو سکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کے لیے کوئی مخصوص کھانا بھی تناول نہیں فرماتے تھے تاہم آپ نے خجور کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا مومن کی بہترین سہری خجور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقصد اور حدف آخرت اور دین کی آپیاری تھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کرنا سرابہ برکت ہے لہٰذا اسے نہ چھوڑو اگرچہ پانی کے ایک گھون کے ذریعے ہی ہو اسمان پر فرشتے سہری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اسے امام احمد نے سہی سندھ کے ساتھ ذکر کیا ہے